یا میں نے دو تین دن پہلے ہندوستان کے کچھ سیڈیم کی ویڈیو ڈالی تھی تو میرے پاکستان کہہ رہے تھے کہ بھائی تو ہندوستان کے کیوں اتنا چاٹ رہے تو کہ پاکستان کے سیڈیم کو تو نے کبھی ایکسپلور کیا ہے کبھی دیکھا ہے پاکستان کے سیڈیم کتنے بڑے کتنے خوبصورت سیڈیم ہیں تو بہن کے لوڑو پوری دنیا کے لوگ تو تو کر رہے ہیں ہم جو پروسیوں کو کہتے تھے کہ ہماری پی ایس ایل اوپر ہے گلت کہتے تھے آئی پی ایل واقعی پی ایس ایل سے اوپر ہے آئی پی ایل پی ایس ایل کا باپ ہے کمال کر دیا آئی پی ایل نے ایک تو ایکسپیکٹر تھا کہ بھئی اس سال ریکارڈ توڑیں گے ایک تو ریکارڈ توڑنے سے بھی آگے مطلب کہ اتنی زیادہ ویورشپ کے بڑے بڑے دیشوں کی ڈبل 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 ویورشپ سے زیادہ ویورشپ لے لی ہے آئی پی ایل کہ آپ نے آئی پی ایل کی تاریف کیسے کر دی آپ نے پی ایس ایل کو یہ آپ تو محبے وطن نہیں ہے آپ سامان لوڈ خینا لوڈ شفٹ ہو جاؤ بھارت میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے لیکن ہمارا سب سب بڑا مسلا کیا ہے کہ ہم سچ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتے ہیں ہمیں جو لوگ بھکاری بھکاری کہہ رہتے ہیں تو بھائیسا بکاری ہم نہیں ہیں ہمارے بورڈ والے بکاری ہیں جو مانگتے رہتے ہیں جن کا پیٹ ہی نہیں بڑھتا ان کے گھر کا آٹا پورا ہو ہی نہیں رہا آپ کا پورا پیسل کیا بروٹ کا جتنے میں تھا ایک سو کتنے کروڑ کے اندر اس میں ایک میچ ہو رہا ہے سٹار سکوٹس کے اوپر جو بیورشپ ہے وہ 38 کروڑ سر 38 کروڑ ایک میچ کی صرف ایک نیٹورک کے اوپر سٹار سکوٹس نیٹورک کے اوپر یا کیا قسم سے رونا آتا ہے بھائی رونا آتا ہے سٹیڈیمز کی حالت دیکھ کر تم دیکھو تو صحیح کی کیا حالت کر دے یہاں پر سیالکورٹ کے سٹیڈیم کی آپ جب تک یہ کہیں گے نا کہ بھائی آئی پیل نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ صرف جلدے لیں گے اور آپ صرف پوری دنیاں کے سامنے مزاق بنائیں میں تو آئی پیل سے ریکویسٹ کروں گا بھائی صاحب ایک کتاب ہمیں لکھے دے دیں یا کوئی نورس بنا دیں کہ ہمیں بھیج دیں ہم ان سے ان کو پڑے ان کو سیکھیں اور implement کریں دونوں کو کمبائن کریں تو 65 کروڑ پلس کی ویورشپ آ رہی ہے آراؤنڈ 38 کروڑ 30 کروڑ جیو سینما پہ آ رہی ہے اور باقی سٹار سپورٹس پہ آ رہی ہے آپ امیجن کریں کہ مطلب کہ پاکستان کی ڈبل پہ دو بار بھی ہماری پپولیشن نہیں بناتا کوئی اچھا سا بنا لو بھائی نہیں بنانا آتا تو بھائی پاؤں پڑ جاؤ ہندوستان کے کرزا ورزا لے لو موڈی سے دوستوں آج سے مہج دو تین مہینے پہلے تک پورا پاکستان سینہ ٹھوک کر کہتا تھا کہ ان کا پی ایسل آئی پی ایل سے بہتر لیگ ہے وہاں کے صرف جاہل گمار ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے ایکس کرکیٹر دعوی کرتے تھے کہ ان کا پی ایسل آئی پی ایل سے بہتر ہے لیکن اس سال جب سے پی ایسل ان کا ختم ہوا ہے وہ کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں بچے ہیں اوپر سے آئی پی ایل کی بھبے اوپننگ دیکھ کر تو ان کی چیخیں ہی نکل گئی ہیں یہاں تک کہ جو بھارت کے بھبے اور آلیسان سٹیڈیمز ہیں انہیں دیکھ کر تو ان کی گریبی ہی یاد آگئی دوستوں آئیے دیکھتے ہیں اس پر پاکستانی میڈیا کیا باتیں کر رہی ہے پھر ملتے ہیں ویڈیو کے انت میں رونا آتے ہیں سٹیڈیمز کی حالت دیکھ کر تم دیکھو تو صحیح کی کیا حالت کرتے ہیں یہاں پر سیالکورٹ کے سٹیڈیم کی پھر یہاں پر آتے ہیں پاکستان کا ایک اور بہت بڑا سٹیڈیم ہیدر آباد نیاز سٹیڈیم نیاز سٹیڈیم ہیدر آباد پاکستان کا ایک ایسا سٹیڈیم جس میں جاوید میاد آت نے دبل ہنڈڈ سکور کی ہوئی ہے اس سٹیڈیم کی حالت دیکھتے ہو تو بھائی اس کے تنظر تو سٹیڈیاں خیر ہیں لیکن اتنی ٹوٹی ہوئے ہیں کہ وہاں پر کوئی کتا بھی جا کے نہیں بیٹھ سکتا یہ انسانوں کو بٹھانے کی بات کرتے ہیں یہ وہاں پر سیریسلی اگر آپ دیکھتے ہو نیاز سٹیڈیم کو یہ دیکھو یہاں پر کوئی کتا بیٹھ سکتا ہے مطلب تم سے اچھے کہ یہ کون سا سٹیڈیم ہے یہ پاکستان کے سب سے بڑے سٹیڈیم ہے اس سٹیڈیم کی کپیسٹری تھی پر اس کی اتنی گندی حالت ہوئی پڑی ہے کوئی مائی کا لال یہاں پر پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پاکستان گرگٹ بورٹ کا گریبان پکٹ کے ان سے نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی وجہ کیا ہے کیوں نہیں بنا رہے ہو مسئلہ کیا تم لوگ کو بغیرات کے بچوں تھوڑا سدھر جا تھوڑا سا جنو سیکھ بھی کلو کہ بھائی کیسے سٹیڈیم کی حالت رکھی جاتی ہے کیسے سٹیڈیم کا خیال کیا جاتا ہے نہیں ان بغیراتوں کو کھانا پینا چاہیے باقی سٹیڈیم آپ کے چڑھ جائیں یہ دیکھو پیسی بی آفیشلز وزید نیاز سٹیڈیم حیدراباد بھائی وزیڈ کر کے کیا گھنٹا اکھار لیا مطلعہ وزیڈ کیا تو بھی سٹیڈیم کی حالت تم دیکھو انتہائی پتھلی اور واہیات حالت اور تم کمپیرزن کرتے ہو بار بار انڈیا کے ساتھ بار بار ہندوستان کے ساتھ کمپیرزن کرتے ہو اب کتنے سٹیڈیم ہے تم لوگ کو دکھاؤں یہ تو صرف نیاز سٹیڈیم تھا یہ سٹیڈیم کی حالت دیکھو یہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کے جو ہے وہ سی ایم ہے چیف منسٹر ہے کبھی ان لوگ کی اتنا خیال نہیں ہے کہ بھائی پاکستان میں کیوں کرکٹ ڈاؤن ٹو ڈاؤن ہوتی جاری ہے کیونکہ بھائی آپ کے کرکٹ میں اتنے زیادہ واہیاتی آگئی ہے اتنے زیادہ بدبو آگئے کہ کوئی بندہ کرکٹر بننا ہی نہیں چاہتا ہے یہ عجیب و غریب کنوں کو یہ بنا رکھا ہے اچھا اب پشاور میں ایک نیا سٹیڈیم بن رہا ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ 2019 میں تیار ہوگا نہیں ہوا 20 میں تیار ہوگا نہیں ہوا 21 میں تیار ہوگا نہیں ہوا 23, 24 ابھی 24 میں بھی یہ تیار نہیں ہوئے اگر دیکھتے ہو بھائی 24 آ چکے لیکن سٹیڈیم ابھی بھی ہے وہ لائٹیں مگرہ بلکل بھی نہیں لگی ہیں سٹیڈیم کی حالت بلکل خراب ہے ابھی بھی انہوں نے سیٹیں مگرہ لگاتی ہو اور دبائی سے انسپائر ہو کر دبل سٹوری سٹیڈیم بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم دبل سٹوری سٹیڈیم بنیں گے تو بہن کے ٹکو جو تم نے نیچے اتنے بڑے پلر لگا دی ہیں وہاں پر تمہارا باپ پیچھے بیٹھ کے دیکھے گا کون دیکھے تو وہاں پر بیٹھ کے میچ نیچے ہیں وہاں پر اتنے بڑے بڑے پلر مطلب بھائی نام کو سکور بورڈ نظر آنے نام کو پچھ نظر آنے پاکستان کی زیادہ تر سٹیڈیم کی حالت ہے یہ ایسی نیشنل سٹیڈیم کراچی دیکھو تو اس کی بھی حالت ہے اور پشاور کا سٹیڈیم جو ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم جس کی کپیسٹی بتائی جائے رہے ہیں ہم پینتیس ہزار کی کپیسٹی والا سٹیڈیم بنا رہے ہیں پینتیس ہزار تمہیں پتہ ہے پینتیس ہزار لوگ دیکھنے آئیں گے بھائی پینتیس سو بندے دیکھنے نہیں آئیں گے تم پینتیس ہزار کا بنا رہے ہیں کم سے کب کوئی خوبصورت بنا لیتی ہے ہمیں پتہ بھی چلتا یہ پشاور کا پرانا سٹیڈیم تم لوگ دیکھتے ہو جو پرانا سٹیڈیم لیاقت سٹیڈیم تھا کرسی ایک نہیں ہے کرسی پورے کے پورے سٹیڈیم میں ایک نہیں ہے لوگوں کے بیٹھنے کے جگہ نہیں ہے اور یہ سٹیڈیم میں بولوں گا شاید پاکستان کے جیترے بہاہیات سٹیڈیم ہیں ان میں سب سے بہتر جو کنڈیشن میں ہے وہ یہی ہے کیونکہ اس کو اگر آپ دیکھتے ہو اس کے اندرے آپ کرسیاں لگا دیتے ہو اس کو اگر آپ بناتے ہو روف لگا دیتے ہو بھائی یہ سٹیڈیم دکھنے میں بہت اچھا ہے اس کے آسفات سریعالی ہے خوبصورتی ہے لیکن بھائی کون بنائے گا کوئی ولی وارث ہے نہیں کیونکہ بھائی آپ کے جو منسٹرز ہیں ان لوگوں نے اس میں بھینسے باندھ لی ہوتی ہے اس میں تبیلہ بنانا ہوتا ہے ان لوگوں نے یہ پاکستان کا کوئی کرکٹ سٹیڈیم تھوڑی ہے حالانکہ کتنی زیادہ ہسٹری ہے اس میں انڈیا آکے کھیل چکا ہے اسٹیڈیم کے اندر انڈیا کرکٹ ٹیم فیصل آباد میں کتنی دفعہ کھیل چکے لیکن کسی کا بات بھی پوچھنے والا نہیں ہے عجیب ان لوگوں نے جو ہے وہ چھتیا پہ پھیلا رکھیں کہ بھائی پاکستان کا یہ بہت بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے پاکستان کا یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ فیصل آباد کا سٹیڈیم اس کے بعد تم لوگ آ جاؤ یہاں پر پینڈی کرکٹ سٹیڈیم پہ راول پینڈی کا سٹیڈیم ہاں بہت بڑا سٹیڈیم ہے نا پندرہ ہزار کی کپیسٹی والا سٹیڈیم ہے میں آپ کو بتاؤں جس کے اندر مطلب بھائی نہ ابھی تک چھت ہے نہ کرسیاں ہیں اس کے اندر ابھی پی ایس ال کے میچز بھی کروارے ہیں ہم لوگ یہ پینڈی کا سٹیڈیم ہے اگر آپ دیکھ تو اوپر سے تو بھائی یہ پینڈی کا سٹیڈیم آپ کو ندر آ رہا ہے جس کے اندر ابھی تک کرسیاں بھی نہیں ہے بھائی اس کے اندر ہم جائے میچز کرواتے ہیں پی ایس ایل کے اور اسٹریلیا کو ہم نے اس کے اندر میچ کھلا تھا اب اسٹریلیا والوں کو پتہ نہیں کیا بدبو وغیرہ نہیں آئی ان کو بدبو ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہمارے ساتھ پرینک ہو رہا ہے چوتیوں والے اسٹریلیا میں تم ان کو کھلا رہا راول پینڈی میں اب کوئی اچھا سا بنا لو بھائی نہیں بنانا تھا تو بھائی پاؤں پڑ جاؤ ہندوستان کے کرزہ ورزہ لے لو موڈی سے اب یہاں پر ملتان کے سٹیڈیم کو دیکھو ملتان کا سٹیڈیم بھی بڑا ہسٹورک سٹیڈیم ہے اب اس کی چھتیں دیکھو تم مطلب چھتوں کا کلر اترے ہوئے پانچ سو سال ہو گئے کتنے سارے ایسے انکلوجر ہیں جس کے اندر ہماری جو کرسیاں وغیرہ نہیں لگی لوگ گان اپنی جو ہے وہ فرس پر ٹکا کے بیٹھتے ہیں اب تین گھنٹے کا میچ ہوتا ہے ٹی ٹوینٹی کا ساڑھے تین گھنٹے کا لوگوں کی تو پکے بلکل آپ کہلو سمٹ بن جاتی ہے یعجیب و غریب تم لوگوں نے سٹیڈیم کی حالت بنائی ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم ہے اندر سے گھاس واس تو لگائی لیکن اگر اوپر چھتیں دیکھتے ہو بھائی ڈران شوٹ جب دیتے ہو شرم آتی ہے ڈران شوٹ لیتے ہو ابھی انڈیا کے سٹیڈیم کو جب تم دیکھتے ہو ڈران شوٹ لیتے ہو تو بھائی خوبصورتی ہوتی ہے مزہ آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اچھا سٹیڈیم ہے کوئی بہترین قسم کا کلاسی دنیا کا سٹیڈیم ہے یہ تم نے یہاں پر ملتان سٹیڈیم کی ماں بہن ایک کر کے رکھی ہے اور پھر ملتان کے بعد پاکستان کا ایک اور بہت بڑا سٹیڈیم لاہور کرکٹ سٹیڈیم گدافی کرکٹ سٹیڈیم مطلب اس کی بھی چھت دیکھو تم یار تم چھت کا کلر دیکھ لو کوئی سپانسرشپ لے لو کوئی کر لو کو یہاں پر کوئی رنگی کروالو اگر چینج نہیں کرنی چھتوں کو کیونکہ بھائی ایسے سٹیڈیم کے اندر تم پاکستان کے میچز کروانے کر سوچتے ہو بھائی لانت ہے اس میں تم چیمپنز ٹروفی کراؤگے شرام کرو یار یہ پاکستان کے سٹیڈیم ہے نہیں تمہیں ایک بال بتاؤ یہ کوئی ہے سٹیڈیم یار یہ چیمپنز ٹروفی ہوس کرنے کے لائک تم لوگ کہتے ہو ہمیں انڈیا سے کمپیزن مت کرو ہمارا ہم ان سے بہتر ہیں بہتر ہیں کہاں سے بہتر ہو ابھی انڈیا کے جو کلپ کے کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں جو سٹیڈیم ہوتے ہیں وہ آپ کے سٹیڈیم سے کئی زیادہ خوبصورت اور کئی زیادہ اچھے ہیں اس سٹیڈیم کی کپیسٹی ہے ستائیس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے لیکن بھائی ستائیس سو بھی نہیں بیٹھتے ہیں یہاں پر سے لوگ جہیں کیونکہ سٹیڈیم میں بری ہے کہ بھائی آپ دیکھ لو کہ بھائی نا اس کی کوئی چھتوں کا کوئی پیروس ہے نا اس کے اندر جو ہے کوئی سیکیورٹی کا کوئی خاص جو ہے انتظام ہے کہ لوگ بڑی آسانی سے بیٹھ سکیں دوستوں آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ چیمپئنس ٹوپی دوہزار پچیس کی میجوانی پاکستان کو کرنی ہے لیکن اصلیت یہ ہے کہ پاکستان اس لائق ہے ہی نہیں کہ وہ چیمپئنس ٹوپی کی میجوانی کرے کیونکہ وہاں کے سٹیڈیم دیکھ کر ایسے لگتے ہیں کہ مانو یہ کوئی کبرستان ہو پاکستان کے جو اسٹیڈیم ہیں ان کی پول تو پی اے سل نے کھول دی وہی بھارت میں آیا دن کوئی نہ کوئی نیا اسٹیڈیم بنتا ہی جا رہا ہے بھارت دنیا کا اکلوتا دیش ہے جہاں پر پچاس سے بھی زیادہ ایسے اسٹیڈیم ہیں جہاں پر انٹرنیشنل میچ کھیلے جاتے ہیں اور وہ اسٹیڈیم بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں بڑے اسٹیڈیم آلیسان اسٹیڈیم بھبے اسٹیڈیم بات کریں آئی پیل کے ویورشپ کی تو آئی پیل کو اتنا جبرجست ویورشپ مل رہا ہے کہ بڑے بڑے دیشوں کی آبادی اتنی نہیں ہے دوستوں آئی پیل کا ٹیلی کاشت جیو سینیما اور سٹار سپورٹس پر کیا جا رہا ہے دونوں اپلیکیشنوں پر ملا کر اسے پچاس کروڑ سے زیادہ ویورشپ مل چکا ہے اب یہی دیکھ کر پاکستانیوں کی چیخیں نکل گئی ہیں 6 مہینے پہلے تک ہم پی ایس ایل کو بہتر بتاتے تھے لیکن آج یہ ثابت ہو گیا کہ آئی پیل پی ایس ایل کا باپ ہے دوستو ویڈیو میں انتق بنے رہنے کے لیے دھنیواد ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں